ویوئرز انسان کے زندگی میں صفائی ستھرائی کی بہت اہمیت ہے صفائی ستھرائی جہاں انسان کے ظاہر کو نکھارتی ہے وہیں اس کے باطن پر بھی اچھے اثرات مرتب کرتی ہے دین اسلام صفائی پر کافی زور دیتا ہے اور اپنے فالوئرز کی اس حوالے سے رہنمائی بھی کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتے ہیں وضو، غسل، کھانے پینے سے پہلے ہاتھ مدھونا یہ سب صفائی ستھرائی ہی کی ضرورتیں ہیں بعض سیچویشنز ایسی ہیں کہ جن میں اسلام غسل کرنے کا حکم دیتا ہے تو ویوئرز اسی مناسبت سے آج ہم اپنی ہاؤ ٹو ویڈیو میں بات کریں گے ہاؤ ٹو پرفارم غسل یعنی غسل کرنے کا طریقہ ویوئرز ریمیمبر کہ غسل میں تین چیزیں فرض ہیں کلی کرنا، ناک میں بانی چڑھانا اور تمام ظاہری بدن پر پانی بھانا غسل میں کلی اس طرح کرنی ہے کہ ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیں دانتوں میں اگر کوئی کھانے کے ذرات وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے ناک جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سوم کر اوپر کھینچیں خیال رہے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا اسی طرح تمام ظاہری بدن کو دھوتے وقت بھی ہر ہر حصے پر پانی بہانا ضروری ہے اب آئیے غسل کا مکمل ترتیب وار سیکونس میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس طرح نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھویں پھر اسنجے کی جگہ یعنی پرائیوٹ پارٹس دھویں خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو پھر جسم پر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کریں پھر وضو کر لیں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور وضو میں کلی اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت بیان کردہ احتیاطوں اور طریقے کو فالو کریں اب بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں اسپیشلی سردی کے موسم میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پانی بہائیں گے تو آرام سے پانی بدن پر بہ جائے گا اور وہ جگہ خوشک نہیں رہے گی اس دوران باڈی پر سابن وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر تین بار سیدھے گندے پر پانی بہائیں پھر تین بار الٹے گندے پر پھر سر پر اور پھر تمام بدن پر تین بار پانی بہائیں یاد رکھیں کہ غسل کرتے وقت قبلہ رخ نہ ہو نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کریں تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر اچھی طرح مل کر نہائیں پانی کے اسراف سے بچیں غسل کے دوران کسی قسم کی گفتگو نہ کریں کوئی دعا بھی نہ پڑھیں نہانے کے بعد ٹاول وغیرہ سے بدن پہنچنے میں حرج نہیں اگر مقروب وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے اللہ پاک ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرمائیں